اللہ تعالی نے فرمایا اُلَائِكَ حِزْبُ اللَّهُ عَلَىٰ إِنَّ حِزْبَ اللَّهُمُ الْمُفْلِحُونَ دویا کہ اللہ کی جماعت کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں عظیم مجاہد ہیں اسی طرح اگر ہم آیت مبارکہ کو دیکھیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا اُلَائِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ کہ صحابہ اکرام اس امت کے رہنما ہیں تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں اس امت کے بڑے رہنما ہیں اگر اللہ تعالی نے فرمایا صحابہ اکرام اشدہ والکفار ہیں کافروں کے معاملے میں سخت ہیں تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں بھی منصب صحابیت کو حاصل کرنے والے فرد ہیں اس لئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں بھی ہمیں میدانِ کربلا میں کافروں کے سامنے سخت نظر آتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کے بارے میں یہ اعلان فرمایا کہ یہ سارے کے سارے کون ہیں رُحَبَاءُ بَيْنَهُمْ آپس میں علفت اور محبت پیش کرنے والے تمام کے تمام صحابہ اکرام ہیں تو اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں بھی اس آیتِ مبارکہ کا مصداق ہے اگر اللہ نے اُلَائِقَهُمُ الْمُفْلِحُونَ فرمایا اس کا مصداق حضرت حسین اگر اللہ تعالیٰ نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِسْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فرمایا تو اس کا مصداق حضرت حسین اگر اللہ تعالیٰ نے اُلَائِقَهُمُ الْمُفْلِحُونَ فرمایا تو اس کا مصداق حضرت حسین اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر رضی اللہ عنہم وَرَضُوْا فرمایا تو اس کا مصداق حضرت حسین پورے کے پورے قرآن کو جمع کرنے والے صحابہِ کرام ہیں اور اس قرآن کے اندر جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت صحابہِ کرام کے فضائل بیان فرمائے جتنے بھی ان کی اللہ تعالیٰ نے صفتیں بیان فرمائی ان تمام اصحاب کے مالک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے